سارے گیارہ بجے نئے منتریوں کے ساتھ پی ایم کی چائے پر چرچہ شروع ہو جائے گی یعنی بس اب سے تھوڑی دیر بعد منتری پتھ کے لیے نتین گھٹکری کو بھی فون آیا ہے چراک پاسوان کو بھی فون آیا ہے لج پی آر کے پانچ سانسد چھن کر آئے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی سانسد ارجن رام میک وال کو بھی فون آ گیا ہے اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبار پشن بنگال سے پشن بنگال سے شانتنو تھاکر کو فون آیا ہے پی ایموں نے تھاکر کو چائے پار بھلایا اور اس کے علاوہ اپنا دل کی بات کی جائے تو انوپریہ پٹیل کو پی ایموں سے فون آیا ہے تمیلناڈو بی جے پیا دھیاکش کے انہ ملائی کو بھی فون آیا ہے اور دیکھیں اگلی بڑی خبار منوہر لال کھٹر سے جڑی منوہر لال کھٹر کو بھی شفت کے لیے فون آ گیا ہے کرنال سے بھارتی جنتا پارٹی کے سانسد ہریانہ کے مکہ منتری رہے مکہ منتری پد انہوں نے چھوڑا دوسرا مکہ منتری ہریانہ میں بنایا گیا اور انہوں نے کرنال سے لوگ سبا چناف لڑا لوگ سبا چناف جیتا اور اب منوہر لال کھٹر بھی مودی منتری منڈل کا حصہ ہوں گے یہ خبر سورسز کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے چائے کے لیے ان کے پاس بھی فون آ گیا ہے اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر اور ایک اور نام آپ کو بتا دیں جو جانخاری سامنے آ رہی ہے بندی سنشے خمار بھی پی ایم آواز پہنچ گئے ہیں جو جانخاری اس وقت سامنے آ رہی تو ایک اے کر کے ہر ایک وہ نام جن کے پاس فون آیا ہے اور جو پی ایم آواز پہنچے ہوئے ہیں اور آنند پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آنند بندی سنشے خمار پی ایم آواز پہنچے ہوئے لگاتار نیتاؤں کا وہاں پر پہنچنا سانسدوں کا پہنچنا جاری ہے کیا جانخاری آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں سبھی جو سانسدوں کو فون گیا تھا جن کو منتری بننا ہے اور شام کو شبت لینی پردان منتری نرد مودی کے ساتھ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ ساڑھے گیارہ بجے تک پردان منتری نیواز پہنچئے اور جو چائے کے کارکرم میں سم ہوتا ہے اس کو بارہ بجے کا رکھا ہوئے لیکن وہ سمیں دیا گیا سب کو ساڑھے گیارہ بجے تک پہنچے پی ایم نیواز تو ایسے بندی سنشے کمار کا اپنے نام لیا جو تلنگانہ سے سانسد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کی منتری رہا چکے ان کو پھر سے منتری بنایا جا رہا ہے یہ دونوں لوگ پہنچ چکے ہیں اور دیرے دیرے ایک یہ کر کے جو سانسد ہے جن کو فون گیا وہ پہنچنے شروع ہو گیا تھوڑا سا ہم دور ہیں ایسے میں چہرے نہیں دکھائے دے رہے ان لوگوں کا لئے اتنا ضرور ہے کہ یہ دونوں سانسد پہ اندر پہنچ چکے ہیں چائے پہ جو پردان منتری نرند موڈی کے ساتھ ان کی چائے میں بیٹھک ہونے والی ہے پردان منتری چائے کی بیٹھک میں ایک جو پرچے پراب کریں گے کیونکہ اس میں بہت سارے نئے سانسد بھی ہیں جو منتری بننے والے ہیں تو پردان منتری ایک ایک اپچاری پرچے بھی پراب کریں گے اس کے ساتھ پردان منتری کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں اپنی منتری پرشت کے دستوں سے تو وہ بھی ساجہ کریں گے بلکل اور جی کشن ریڈی بھی تو یہ ایکسپیٹ پوسٹ اور آپ کو کیا اس سے جو سنکیت تھا وہ یہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس سے پہلے ان کی طرف سے مانگ رکھی گئی تھی کیا وہ پوری ہو گئی ہے یہ تمام قیاس اور دیکھیں اگلی بڑی خبر ایک اور نام جوتراد سندیا کا ان کے پاس بھی شپت گرانٹ کے لیے فون آ گیا ہے سربان انس دونے وال کو بھی شپت کے لیے بلائیا گیا ہے فون آ گیا ہے ان تمام سانسدوں کے پاس جن کا نام اس وقت ٹی وی نائن بھارت بچ پر ہم فلیش کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر جھتیندری سنگھ کو شپت کے لیے فون آ گیا ہے اجری کمار اسوامی کا بھی نام ہے جن کو فون آیا ہے تو ایک ایک کر کے فٹا فٹ آپ کے سامنے وہ نام ہم فلیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور ایک نات شندے گھڑ سے کس کے پاس آیا فون شندے گھڑ کے پرطاپ راو جادب کو فون آ گیا ہے شندے ناشندے گھڑ سے صرف ایک منتری بن رہا ہے یہ سورسز کے حوالے سے اہم خبر اور دیکھیں موڈی 3.0 کو لے کر ایک اور بہت بڑی خبر ٹی ڈی پی سے دو منتری آج شاپت لیں گے ٹی ڈی پی کے جائے گلہ نے اس بارے میں جانکاری دی ہے رام نائیڈو کو جائے گلہ نے بدھائی دی ہے ٹی ڈی پی سے چندر شیخار پیما سانی بن سکتے ہیں راج منتری جو جانکاری سامنے آ رہی ہے ٹی ڈی پی کے سانسد رام موہن نائیڈو ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج کیابنیٹ منسٹر کی سپت لینے والے ہیں سر سب سے پہلے کیا ریاکشن ایک کاؤکول آگئی بہت کشی کے بات ہے اتنے کم اومر میں ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ملے گا تیسری بار ہم ایم پی کے جیت کے آنے کے بعد ہمیں لگا وہی بہت بڑا یہ موقع ہے ہمارے شرکاکولین کی جنتہ جنہوں نے جتائی ہمارے تلگو لوگوں کو ہمارے نیتا چندر بابو جی کو نیرندر موڈی جی کو جنسینا کے نیتا پاون کا لینج سب کو میں دنیاواد دینا چاہوں پردان منتری سے ملنے کب جا رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں ساڑھے گارہ بجے کون سا پراتھ مکتا ہے کیا ہوں گے کیا پریفر کریں گے پورٹفولیو کا تو کوئی سپیسپک ایسا نہیں ہے اگر سوچ کی بات آتی ہے تو ضرور آندرہ کے لئے جو بینفٹ رہے گا اور ہمارے جو کونٹریبیشن دیش کے لئے جو رہ سکتا ہے کوئی بھی پورٹفولیو چیلنج کے ساتھ لے کر ہم کام کریں گے آندرہ کے لئے کیا پریارٹیز تہہ کی ہیں آپ نے اگر سب سے پہلے اگر آپ کو منتری پر ملتا ہے کیا کرنا چاہیں گے جس طرح سے پانچ سال پرانے سرکار نے کام کیا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہر دیپارٹمنٹ ہی ہمیں ضرورت ہے تو یہ صرف کیا منتری ہمیں ملنا والا ایسا نہیں ہے کہ نڈیے میں ہونے کے بعد ہم سارے منتریوں کا مدد ہم لینا چاہیں گے اس میں سے ہمیں جو کچھ بھی ملے گا تو اس کو پوری طرح کیا کرنا چاہیے ایک بڑا مدہ رہا ہے اس پر لگتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہونا ہاں جی ضرور کمپلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اسی کے وجہ سے ہمیں اچھا مینڈیٹ ملا ہے پولو ورم نیشنل پروجیکٹ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے ریلوے زون ملنا چاہیے اور ایسے بہت سارے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کو لے کر تو سب کو نیائے کرنے کے لیے ہم کوشش کریں